موسیقی سب سے پہلے سپیکر میں عرشد آزمی صاحب کو بلانا چاہتا ہوں کہ وہ سٹیج پہ آئے اور اپنی بات رکھیں عرشد آزمی صاحب لفرد کے حلاف ہم سب کی آواز اس عنوان کے تحت آج کا یہ پروگرام اس کا انعقاد کیا گیا اس پروگرام کے کنوینر محترم جناب حاجی ببو خان صاحب فہد احمد صاحب اور یہاں اس تاریخی حجاؤز میں شیف فرما شہر کے معزز حاضرین اسلام علیکم نمشکر چونکہ اس سلسلے میں بہت کچھ آپ جانتے ہیں بہت کچھ ہو چکا ہے اس لیے اس پروگرام کا مقصد کیا ہے شاید یہ بتانے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے معزز حضرات میں اپنی بات آپ کا ذہن صرف ایک طرف لے جانا چاہوں گا بات اہم ہے پر مقتصر انداز میں میں اپنی بات کو ختم کروں گا ایک بہت عام سا جملہ ہے آپ حاضرین نے سنا ہوگا میں سب ہی لوگوں سے چاہوں گا کہ خاموشی سے اگر وہ تھوڑی سی میری بات سن لیتے اور جو لوگ ابھی تک اپنی اپنی نششتوں پر تشریف فرما نہیں ہیں میرے ان سے بھی گزارش ہیں کہ وہ کرسیوں پر اگر بیٹھ جاتے تو باقاعدے چونکہ اس پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے تو کم سے کم ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے اور جیسے جیسے ہمارے مہمانان آتے جاتے وہ اپنی بات کو پوری کرتے تو حضرات نے یہ کہہ رہا تھا ایک بہت آنگ سا جملہ ہے کہ ویکتی مر جاتا ہے پر اس کے وچار نہیں مرتے تیس جنوری انیس سوڑھ تالیس کو گاندھی جی کی ہتیا کر دی گئے گاندھی جی کے شریر کو نشت کر دیا گیا مار دیا گیا لیکن انیس سوڑھ تالیس کے بعد سے لے کا آج تک یعنی دو ہزار انیس میں تقریباً ستر اکہتر سال گزر چکے ہیں گاندھی کا شریر تو مر گیا پر گاندھی کے وچار نہیں مرے وہ لوگ جو گاندھی کو مار کر گاندھی کے وچار کو بھی مارنا چاہتے تھے وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے گاندھی کے وچار اس دیش میں نہیں مرے گاندھی کے اپنے آدرش گاندھی کے اپنے اصول گاندھی کے اپنی باتیں گاندھی کی سماج کے لیے سیکھ گاندھی پر لکھے گئی ہزاروں کتابیں گاندھی کے نام پر بنائے گئے ہزاروں اسکول گاندھی کے نام پر بنائے گئے ہزاروں اسپتال گاندھی کے نام پر بنائے گئے ہزاروں کالج اس بات کے نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی باہری آدمی ہندوستان آتا ہے تو ہر جگہ گاندھی کے نام کو یہ دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ گاندھی کا دیش ہے تو گاندھی ہر جگہ ہے پورے دیش میں ہیں ایک ایک کونے میں ہیں ایک ایک آدمی کی زبان پر ہیں ایک ایک آدمی کے دماغ میں ہے ایک ایک آدمی کے دل میں ہے یعنی گاندھی مر گئے پر ان کے بچار نہیں مر حضرات جہاں یہ سچ ہے کہ گاندھی مر گئے پر ان کے بچار نہیں مرے وہاں ایک اور سچ یہ بھی ہے کہ وہ نتھو رام گوڑسے جس نے گاندھی کا قتل کیا جس نے گاندھی کو گولی ماری دو سال کے بعد اس نتھو رام گوڑسے کو فانسی دے دی گئی یعنی اس کے شریف کو بھی ختل کر دیا گیا تھا لیکن جیسے گاندھی کے وچار زندہ رہے آج ستر سال کے بعد گوٹسے کے وچار بھی اس ملک میں اسی طرح سے زندہ ہے یہ وہی سوچ ہے یہ وہی گوٹسے جس نے گاندھی کو مارا تھا یہ وہی سوچ ہے جو ستر سال کے بعد اس ملک میں کہیں جنیت کو مار رہی ہے کہیں نجیب کو گائب کر دیا جا رہا ہے کہیں روحیت ویمولا کو خودکشی پر مجبور کر دیا جا رہا ہے کہیں پہلو خان اور کتنے سارے لوگ کسی نہ کسی وجہ سے مار دیا جا رہے ہیں موجز سال کے تو وہ سوچ ابھی بھی زندہ ہے بات اہم یہ ہے کہ اس سوچ سے لڑا کیسے جائے اسے لڑنا بہت ضروری ہے اسے ہرانا بہت ضروری ہے ورنہ یہ سوچ جو دھیرے دھیرے اس ملک کے نوجوانوں میں جو زہر گھول رہی ہے بہت کم دنوں میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ ملک اس زہر سے پوری طرح سے جل رہے گا موجز سال کے آپ نے دیکھا ہوگا پہلے اس ملک میں ایسا نہیں کہ اس ملک میں دلیت یا مسلمان آج ہی مارے جا رہے ہیں ایسا نہیں پہلے بھی اس ملک میں 1947 جب یہ ملک آزاد ہوا اس سے لے کر آج تک ایسا نہیں کہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے بہت سے مسلمان مارے گئے دلیت مارے گئے اور دوسرے سمدھائے کے لوگ بھی مارے گئے لیکن ایک فرق آ گیا اس وقت میں اور آج کے وقت میں اس کو سمجھیے گا تھوڑا سا پہلے نیریٹیو ہوا کرتا تھا بہت بڑی وجہ ہوتی تھی کسی کو مار دینے کی دیش کا بٹوارہ ہوا لوگ مار دیئے گئے نیشنل سیکوریٹی کا مسئلہ آیا لوگ مار دیئے گئے مندر اور مسجد پر فساد ہوا لوگ مار دیئے گئے تو ایک بڑی وجہ ہوتی تھی لیکن اب جو چیزیں بدلی ہیں کہ پہلے ایک بڑی وجہ کے تحت لوگ مار دیئے جاتے تھے اب نیریٹیو بڑا نہیں رہا بگر کسی وجہ کے لوگ مار دیئے جا رہے ہیں کوئی آدمی گاڑی میں بھر کر گائے لے جا رہا ہے اس کے پاس لائسنس ہے کہ نہیں ہے لے جانے کا وہ کانونی طور سے لے جا رہا ہے کہ گہر کانونی طور سے لے جا رہا ہے اس کی وجہ نہیں ہے نام کیا ہے پہلو کان مار دو کوئی بچہ اسے ٹرین میں سیٹ چاہیے سیٹ چاہیے آپ کو نام کیا ہے جنیت مار دو کوئی نجیر اچھا کیریئر تھا اس کا برائٹ سوڈنٹ تھا ایم ایس ای سے بائی ٹکنالوجی کر رہا تھا آگے اپنا اپنے دیش کا اپنے لوگوں کا نام کرتا لیکن تھوڑا سا لیڈرشپ جیسا اس میں نظر آیا نام کیا ہے نجیب مار دو تو اب کوئی نیریٹیو نہیں رہ گیا لوگوں کو مارنے کا کوئی بھی وجہ ہے مار دو اگر کچھ وجہ نہیں ملتی نام کیا ہے اخلاق نکالو اس کے گھر کے فریض میں بیف اور اسے مار دو تو حضرات یہ جو سوچ ہے یہ بہت خطرناک ہوتی جا رہے ہیں اس سوچ کے خلاف لڑنا پڑے گا اس سوچ کے خلاف کھڑے ہونا پڑے گا یہ صرف بولنے کی بات نہیں کیسے کھڑا ہونا پڑے گا الگ الگ لوگ ہیں الگ الگ سماج میں لوگ ہیں یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا راجنیتی سے سیاست سے دور دور تک تواصل نہیں لیکن وہ مانوتہ کے نام پر انسانیت کے نام پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں لوگوں کے لئے دن رات ایک کر کے انہوں نے انصاف دلانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن حضرات ذمہ داری ہم پر بھی تو بنتی ہے ایک بڑی عجیب سی بات ہے ہمارے سماج میں اور اسے میری تنقید نہ سمجھئے گا لیکن اسے آپ میری تکلیف سمجھ سکتے ہیں ایک بڑی عجیب سی بات ہے ہمارے سماج میں خاص طور سے مسلم سماج میں کہ ہم اپنے کسی بھی مسئلے کا ہم خود حل نہیں نکالنا چاہتے ہیں کوئی کر دے گا ریلی آ جائیں گے دیکھ لیں گے وقت رہے گا تو چلے جائیں گے لیکن ہمیں خود کوئی مسئلے کا حل نہیں چاہیے اس کی وجہ یہ ہوئی اترات کہ وہ جو ہماری بے حسین وہ جو ہماری بے خبری تھی اس کی وجہ یہ بنی کہ آج ہندوستان کے ستر سال کے بعد بھی ہمارے پاس ایک لولی لگڑی اپاہیچ قیادر تک نہیں ارے موزے ساتھیوں بات بہت مکتصر مجھے کرنی ہے شروعات کرنی تھی کہ اس بے حصی سے اس بے خبری سے آپ کو باہر آنا ہو کب تک آخر کب تک جو ہے ہم لوگ اپنی آنکھوں پر اپنے مو پر اپنے کان پر ہاتھوں کو دبائے ہوئے گونگے اندھے اور بہرے بنے رہے گے کب تک یہ ایسی مجبور ماں ان کی تعداد آخر اس ملک میں کب تک بڑھتی رہے گی کب تک نجیب کی ماں کب تک جنیت کی ماں کب تک اخلاق کی بیٹی کب تک یہ بے مجبور عورتیں اس ملک پہ گلی گلی چوراہے چوراہے لوگوں سے انصاف انصاف ٹھیک مرمانگتی رہے گی کب تک ایسا ہوگا کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس میں ہماری اپنی ذمہ داری ہے اگر سماج میں احتجاج ہوتا اگر سماج میں جغلتہ ہوتی لوگ اس پر اوبجیکشن اور سے وہ کرتے تو اتنا آسانی سے یہ ہو سکتا تھا تو معزیز ساتھیوں کہیں نہ کہیں تو بیدار ہونے کی ضرورت ہے نجیب کے لیے جنیت کے لیے لیکن نجیب واپس آ سکتا ہے کیونکہ ابھی اس کا کوئی پتہ نہیں چلا آپ سوچئے یہ کتنی خطرناک سوچ تھی کہ ایک نوجوان رات کو ایک کیمپس سے گائب کر دیا گیا اور دو سال گزرنے کے بعد سی بی آئی جیسا محکمہ بھی اس بات کو کہتا ہے کہ کوئی سراخ نہیں ملا معزیز ساتھیوں اس سے باہر تو نکلنا پڑے گا اگر اس سے ہم باہر نہیں نکلے تو نہ جانے کتنے نجیب کتنے جنیت کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس سوچ کا شکار ہوتے رہیں گے جو اس سوچ کے ذریعے مارے جاتے رہیں گے اور وہ لوگ یہاں موجود نہیں ایک بات میں کہنا چاہوں گا یہ مت سمجھئے گا کہ صرف آپ کی بات ہے ایک بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ انصاف تو ہو کر رہتا ہے انصاف ہر کسی کو ملتا ہی ملتا ہے اگر زمین کا حاکم انصاف نہیں کرتا تب انصاف آسمان سے اترتا ہے اور پھر لوگ اس کی طاق نہیں لا پاتے اس بات کا خیال آپ کو ضرور رکھنا ہے میرے موجود ساتھ اس سلسلے میں کرنا کیا چاہے ایک چھوٹی سی بات میں اپنی بات کو ختم کروں گا بہت ساری ریلیاں بہت سارے مورچے بہت سارے دھرنے اس سلسلے میں نکالے جا چکے ہیں لیکن نہ حکومت کی کان پر جو رہیتی ہے نہ محب میں اس پر کسی بات کی آگاہی کرتے ہیں تو میں اپنی طرف سے میری اپنی سوچ ہے کہ اس ملک میں ایسے وہ انٹیلیکسول بھی ہیں سیاست دا بھی ہیں دانشور بھی ہیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو حکومت کی آنکھ میں آنکھ ملا کر گول سکتے ہیں کلیوں میں سڑکوں پر بہت سارے مظاہبے ہوئے ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک وفت اس پورے ہندوستان سے ایک وفت تیار کیا جانا چاہیے جو حکومت وقت کے سامنے بیٹھ کر اس پر بات کر سکے کہ وہ لوگ جو مار دیئے گئے انہیں انصاف کب ملے گا وہ لوگ جنہیں گائب کر دیا گیا انہیں ڈھونڈ کر نکالنے کی ذمہ داری کون لے گا اور وہ لوگ جو آگے ہیں انہیں نہیں مارنے دیا جائے اس بات کی گھرینٹی کون لے گا ان باتوں کو لے کر مجھے لگتا ہے ایک وفت کی تشکیل کرنی چاہیے ہم لوگوں کو اور سماج کے اندر ایک جمورتہ ایک اوورنس پیدا کرنا چاہیے تب جا کے کہیں مجھے لگتا ہے کہ کوئی مسئلے کا حل لکھ لے گا میں اپنی بات ختم کروں گا مجھے چار پنکیاں بہت اچھی یاد آگئی میں اس بات کو لے کر اپنی بات کو ختم کروں گا سمجھئے گا میری چار پنکیاں کو کہ یہاں ہر شخص ہر پل حادثہ ہونے سے ڈرتا ہے یہاں ہر شخص ہر پل حادثہ ہونے سے ڈرتا ہے کھلونا ہے جو مٹی کا فنا ہونے سے ڈرتا ہے وہ میرے دل کے کسی کونے میں ایک معصوم سا بچہ بڑوں کی دیکھ کر دنیا بڑا ہونے سے کرتا ہے بہت بہت شکریہ چاہے